اوم شانتی ہمیں اپنے سبند بہت مدھور بنانے ہیں کیونکہ جیون میں جب ہم آتے ہیں تو جیون کی اس یاترہ میں ہمارا جیون سبندوں کے آس پاس گھومتا ہے ہم اکیلے نہیں رہ سکتے کوئی نہ کوئی سبند چاہے وہ گھر میں ہے پریوار میں ہے ہماری پرسنل لائف ہے فیملی لائف ہے پروفیشنل لائف ہے ہر جگہ ہم کسی نہ کسی کے ریلیشن میں آتے ہیں تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو گھوار ہوتا ہے وہ سبندوں کا آدھار ہوتا ہے سبند اگر مدھور ہوں گے تو جیون کی یاترہ آسانے سے گجر جائے گی اگر سبندوں میں کڑواہٹ ہوگی سبندوں میں رکھاپن ہوگا سبند اگر سرل نہیں ہوں گے کمپلکیٹڈ ہوں گے تو یہ جیون کی یاترہ یدھ بھومی بن جائے گی ہر روز سٹرگل 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 کس کل سے اُلجھیں گے ہم ہمیں جیون میں کہیں اپنے آپ کو اُلجھانا نہیں ہے کہیں اپنے جیون کو فنسانا نہیں ہے نہ کسی کے چکر میں آنا ہے نہ کسی کے ٹکر میں آنا ہے اگر جیون میں سخی رہنا ہے تو وہ جو سبند اچھے ہونے چاہیے مدھور ہونے چاہیے میٹھے ہونے چاہیے کیا کارن ہے کہ وہ آج اُتنے نہیں رہے جتنے کبھی ہوا کرتے تھے جن لوگوں کو ہم نے خود چن کر اپنا بنایا جن کے ہم بلکل نجدیک ہیں کئی بار وہی نجدیک سے نجدیک لوگ ہی ہماری دکھ کا کارن بن جاتے ہیں کئی بار وہی ہمارے لیے سمسیاں کھڑی کر دیتے ہیں یا ہم ان کے لیے کر دیتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے اس کے لیے کون جمعیوار جن لوگوں سے آپ سب سے جیدہ پیار کر دیں جن سے آپ بہت نجدیک میں ہیں وہی آپ کے دکھ کا کارن کیوں بن جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے بیوار میں ہمارے سوچنے میں ہمارے کاریا کرنے کی طریقے میں درشتی کون میں فرق رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹکراب ہوتا ہے اور جہاں ٹکراب ہے وہاں تناب ہمیشہ ہوگا سبندھوں کو اچھا بنانے کا طریقہ ہے ایک نے کہا دوسرے نے مانا دونوں برم گیانی اور ایک نے کہا دوسرا کہے گا نہیں ایسا نہیں ایسا ہے پھٹ گراب ہو جائے گا دونوں کا ایو ہوت ہوا دونوں کو تھوڑا تھوڑا ایو ہوتا ہے نہیں آئی ام رائٹ آئی ام دہ بوس آف دہ ہاؤس میری بات ماننی چاہیے پورشوں کو ہوگا کہ پورش پردھان ہم ان کو کیا پتا آپ گئیں گے ہم گھر کے مالک ان کو کیا پتا کیسے گھرستی چلتی ہماری بات صحیح ہے اب کون صحیح ہے کون نہیں وہ تو بعد میں پتا چلے لیکن پہلے تو یہ ہے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہمارا غیبار بہت اچھا رہے تب ہی سبند مدھر بنیں گے ایسے کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے قارن کڑواہٹ آ جاتی ہے کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں پرابلمز کریٹ ہو جاتی اور اس کے جمعیوار ہم یا دوسرا جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا یا گرا ہو رہا ہے ہماری ایک گلت ماننیتا ہے ہم ایک بات ماننے کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس کا جمعیوار دوسرا وقتی ہے دوسرے لوگ ہیں یا کوئی پرشتیتی سرکمسٹانس کوئی نہ کوئی ایونٹ سیچیویسن اس کے جمعیوار ہے اور جب تک ہمیں مانتے رہیں گے کہ باہر اس کا کنٹرول ہے باہر کی چیز سے میرا اچھا یا برا ہو رہا ہے میں اچھا یا خراب اس لیے فیل کر رہا ہوں اس کا جمعیوار کوئی اور ہے تب تک دوسرا وقتی ہمیں کنٹرول کرتا رہے گا تب تک ہمارے جیوان کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ اچھا بیوار کرے گا تو ہم خوش اس نے تھوڑا سا اوپر نیچے کیا ہمارے سے بات ہی نہیں کی تو ہم اداس اس کا مطلب ہمارا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا دوسرے کے ہاتھ میں اور راج یوگ کیا کہتا ہے ہمیں اپنا راجہ خود بننا ہے ہمیں اپنا ریموٹ کسی کو بھی نہیں دینا ہے دوسرے ہمیں نچائیں تو گلامی ہے نا دوسرے ہماری تعریف کریں ہم خوش دوسرے کریں تیرے جیسا نکمہ کوئی نہیں ہم اداس تو یہ تو گلامی والی جیون ہے ہمیں خود پتا ہے ہم کتنے کا useful ہیں دوسرا کون ہوتا ہے ہمارا decide کرنے والا ہم دوسرے کے ادھار پر اپنا خوشی یا اداسی کیوں dependent کریں آج ہم نے اپنی happiness دوسروں کے اوپر dependent کر دی ہے ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ ایسے بات کرے گا تو میں خوش رہوں گا اگر اس کے left and right تھوڑا سا بھی کنارہ ہوا تو میری خوشی گائب یہ ادھینطہ ہے ہم ہمیں ادھینطہ چھوڑ ادھیکاری بننا ہے بنیں گے ادھیکاری کوئی ہمیں نچائے نہیں ہم اپنے جیون کے مالک خود ہے دوسروں کے اوپر اپنی خوشی کو dependent نہیں کرنا ہے happiness is my own creation i am responsible for my happiness no one else کوئی responsible نہیں i am the creator of my happiness i have to take responsibility of it اگر میں دکھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سبندی ٹھیک نہیں ہے دکھ کا کارن میرے اپنے thoughts ہیں میں خود دکھ کر رہا ہوں کوئی ویکتی مجھے upset نہیں کر سکتا کوئی ویکتی مجھے disturb نہیں کر سکتا کوئی situation میرے من کو ہلا نہیں سکتی میں خود ہلا 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 خود الاغ کرتا ہوں اس situation کو اپنے اوپر حاوی ہونے کے لئے میرا من اتنا کمجور ہو گیا ہے کہ کوئی situation جب اوپر نیچے ہوتی ہے میں ترنت negative سوچنا شروع کر دیتا ہوں اور negative سوچتا ہوں تو کیا ہوتا ہے تو negative feeling سوچو ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ سب ایسا کرتے ہیں کوئی مجھے پیار نہیں کرتا کوئی میری طرف دیکھتا نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے تو آپ اولاس ہو جائیں اور اگر آپ positive سوچیں گے تو آپ enjoy کریں تو آپ اپنے مالک خود ہیں آپ نے اپنی خوشی دوسروں کے چرنوں میں نہیں ڈالنی ہیں دوسرے آپ کو control کریں نہیں آپ خود اپنے مالک بنیں جب آپ disturb ہوئیں گے تو relation خراب ہوئے ایک disturb ریکھتی دوسرے کو بھی disturb کرے گا اگر آپ happy ہوئے happy under all circumstances یہ نہیں جب سب ٹھیک ٹاک ہے تو تو happy ہمیں ہمیشہ خوش رہنا ہے ہمیشہ خوش رہنا stable under all circumstances من stable بس اگر ہم ٹھیک رہے جیسا میں نے صغیر اپنی شکل ٹھیک رکھو اگر شکل ٹھیک ہوئی اگر ہم خوش رہے سارے سبندھوں میں خوش کی لہل پھیل جائے اگر ہم دکھی ہوئے دوسرے کے غلط ویوار کو دیکھ ہم دکھی ہوئے تو ہمیں خوش خوش دینے آئے آئے ہیں کسی کے لئے نیجی سوچ نا یہ مجھے تنگ کرتا ہے کہ مجھے اس میں پریشان کر رکھ رکھا ہے حد ہو گئی اب تو نہیں میں سہین کر سکتی بہت ہو گئی یہ سوچو گئے تو دکھی اور اگر آپ سوچو گئے دنیا کی ساری چیزیں میرے سکھ کے لئے سب میرے مطر ہیں سارا بھرمان مجھے سکھ کے لئے کام کر رہا ہے سب مجھے پوزیٹیو نرجی دے رہے ہیں مجھے بھی انہیں پوزیٹیو نرجی دے نہیں سمست جی جنت سابی کے سب ویکتی اور یہاں تک سارے نو گرے ساری پرکرتی کی چیزیں مجھے سکھ دینے کیلئے بنی ہیں سب میرے سیوک ہیں سب مجھے سکھ دے رہے ہیں تو آپ کو اچھی نرجی آئے اگر آپ سوچو کہ سب مجھے تنگ کرتے ہیں کوئی مجھے نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں جیسا ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے اگر آپ سوچیں گے میں ویجائی آتما ہوں کلپ کلپ میں نے ہی مایہ کے اوپر جیت پائی ہے تو آپ کیا بن جائیں گے مایہ جیت بن جائیں گے اگر آپ کہیں بڑا مشکل ہے ہم سے نہیں ہوتا بڑا مشکل ہے یہ نہیں ہو پائے گا ہو ہی نہیں پائے گا اور آپ نے سوچا کیا بڑی بات ہے مایہ کو جیت نا مایہ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا میں نے کلب کلب تجھے ہرایا ہے ایک بار تُنہیں ہرا دیا مجھے کوئی بات نہیں اگلی بار میں تجھے ہرا ہوں گا اس کی کہانی سنی ہے سر ایڈمنٹ ہلیری جس نے ماؤنٹ ایوریش پہلی بار پتہ کی تھی انیس مای نائنٹ فیپٹی ثری سب سا پہلا آدمی جو ماؤنٹ ایوریش پہ چڑھ گیا اس نے جب اوپر چڑھا پہلے بھی اٹیمٹ کیا اسفل ہو گیا لیکن اس کا ساری دنیا میں نام ہو گیا کہ ایک آدمی نکلا ہے جو ماؤنٹ ایوریش پتہ کرنا چاہتا ہے اس نے کوشش کی کوئی بات نہیں لیکن کوشش کرنے والا تو نکلا جگہ جگہ اس کو ایکسپیئنس سنانے کے لئے لوگ بلاتے تھے کہ کیسا رہا آپ کا تو ایک بار کسی سیمینار میں ہو گیا وہاں ماؤنٹ ایوریش کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ماؤنٹ ایوریش کی تصویر کے پاس جا کے کہتا ہے ماؤنٹ ایوریش پہلی بار تم نے مجھے ہرا دیا لیکن اگلی بار میں تمہیں ہرا وں گا کیونکہ تم اتنی ہی ہو جتنی ہو تمہاری ہائٹ اور میں still growing in my spirit میں ابھی بھی اپنی امانگ اپنا جوس میرا ہر دن بڑھ رہا ہے تم تو اتنی ہی ہو جتنی تمہاری ہائٹ ہے اگلی بار اس نے کوشش کی اور اس نے مانٹ ایڈرسٹ کے اوپر چڑھ گیا اس سے پوچھا کیا چیلینج تھی آپ کی سب سے بڑی چیلینج کیا تھی جب آپ اوپر گئے اس نے کہا میری چنانتی یہ نہیں تھی کہ وہاں پر ہیوی سنو تھا میری چنانتی یہ نہیں تھی کہ سلوپ بہت دیپ تھا میری چنانتی یہ نہیں تھی کہ میں بہت ہیوی لگج لے کے اوپر جانا تھا سب سے بڑی چنانتی چیلینج جو میرے آگے تھی وہ یہی تھی to convince myself yes I can do it اپنے آپ کو یہ convince کرنا چکھ چڑھ سکتا ہے یہی ہمارے آگے چنانتی ہے اپنے آپ کو convince کرو yes I can do it میں دوبارہ مایہ کے اوپر جیت پا کر ہوں گا میں نہیں پاؤں گا تو اور کون پائے گا I am selected by God himself باوا نے مجھے اپنا بنایا ہے ہر روز مجھے میرے اسطر سستر پینے کر رہا ہے ہر روز میرے اندر شکتی بھر رہا ہے مجھے یدھ کے لئے تیار کر رہا ہے بڑا اپنے آپ کو کنوینس کرنا میں کر سکتا ہوں جب دوسرا جب بھئی مرمہ بابا کر سکتا ہے یہ بجورگ بابا کہتا تھا میں بجورگ تم نوجوان میں مایا کو جیت سکتا ہوں تو تم ہی جیت سکتے تو بابا سے انسپائر ہونا ہے بابا سے پریرنا لینی ہے ایسا تو نہیں کہیں کہتے کون بنا ہے جی ابھی تک کون بنا ہے سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں بنا کوئی نہیں جیسے کوئی ہسپیٹل میں ہو نا دو چار سال سے وہ ہی ایڈمیٹ ہو اس کو سارے کیا ساری دنیا بیمار ہے خود بیمار دنیا بیمار ہی نجر آتی ہے کوئی اس کو نجر آتا ہے نہیں اچھا ایسے جو بیمار ہوتا ہے نا گیان یوگ میں پرشارت میں وہ کہتا سب ایسے ہی ہے دیکھ لیا جی سب کو دیکھ لیا کوئی نہیں منع بھی تک سب دیکھا گیا تو پتا ہی ہے کوئی بنائی نہیں بنائی بابا ہے ممہ بابا کے لاوہ کوئی بنائی نہیں تو پہلے پتا ہے باقی تو بن رہے ہے نا اور یہ اچھی بات ہے کہ نہیں بنائی بابا کہتا تیسرا نمبر لے سکتے ہو اگر آپ بابا کہہ دے کی آٹھ بن گئے ہیں پھر تو آپ کی درواز بند درواز رکھے نا کھلے بابا نے اس لئے رکھے ہے کہ کوئی بھی موقع پہ چوکا لگا دے لگا سکتے ہیں نا آپ بھی اس لئے بابا نے دو کو بنایا بھی تک یہ تو بہت بڑی opening ہے کہ اب دو ہی fix ہوئے سے 300 ہم نے پہلے fix کر دی ہے اس کو ٹکٹ دی باقی کہیں بھائی تو پہلے fix ہے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں پارٹی بدل لیں گے لوگ تو بابا نے fix تو نہیں کیا نا پہ سب کو chance دے رکھا last تک کوئی بھی last میں آکے first جا سکتا جا سکتا کی نہیں جا سکتا جاتے ہیں کبھی سوچا تھا شیوانی بہن آئی جانتے بھی نہیں تھے جانتے تھے ہم کو کوئی نہیں جانتے تھے اور گھر میں رہنے والی آئے گی سوچتے تھے سینٹر پہ جو رہ رہے بہن ہیں وہ ہی گیان سناتی ہیں وہ ہی ان کی مہیمہ ہے سب جگہ یا مدون میں جو رہتے ہیں وہ کمال کر دی جو دوسری نہیں کر پائے کر سکتا ہے نا کوئی بھی چاہے وہ سیوہ کی فیلڈ میں ہی کمال ہے لوگ اس کو سب جانتے ہیں لوگ دادی کو نہیں جانتے ہو یا اس جا سکتا ہے سب کے لئے بابا نے اوپننگ رکھی ہوئی ہے بابا کا لوگ تنتر سماج باد ایسا ہے ہر ایک کو موقع دیتا ہے یہ نہیں کوئی کہے گی دیکھو جی ان کو پہلے دے دیا ہمیں بعد میں دیا بعد میں آنو والوں کے لئے بھی بابا کی مدد سوہ جو پہلے گیان میں آگے کسی کو اسی سال پہلے ملا کسی کو چالی سال پہلے ملا کسی کو دو سال پہلے ملا بابا کسی کے ساتھ بین ساب ہی نہیں کرے جو لاشٹ میں آرہے ان کو اتنی ہی زیادہ مدد بابا کی ملے گی اتنی ہی زیادہ سہیوگ دیرے دیرے ٹیکنولوجی بدلی ہر ایک کے پاس آنے لگی اب موبائل پہ آ رہی ہے اب تو سنا سنا کے کئیوں سنی بھی آ جاتی ہے آڈیو سن لو ویڈیو سن لو ٹی وی پہ دیکھ لو کتنی سبیدھا ہوگی مین ہے اس کے اوپر چل 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 پڑے گئی لیکن سائنس کے سادھن بھی اب نئے لوگوں کی مدد کے لئے کتنے نکل آئے کتنی اچھی اچھی کلاس ہیں آپ گھر بیٹھے موبائل پہ آ جاتی ہے ٹی وی پہ آ رہی ہیں مدد کتنی مل رہی یہ بس کرنے کا سمجھانے والے بہت ہیں اب تو آپ کو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں پہلے تو کیا ہوتا تھا کبھی مدد گئے وہیں کلاس سننے کو ملتی تھی وہاں سے کیسٹ لے آ مجھے یاد ہے جب ہم گیان میں چلے تھے سیڈی نہیں ہوتی تھی کیسٹ ہوتی تھی اور کیسٹ ٹیپر ریکارٹر میں لگاؤ ایک بات سن لی آگے دباؤ پیچھے پچھلے کل گا بھی دیکھ لو مدو ان کی مرلی ہر روز آپ کے موبائل پہ آ جاتی ہے میرے ممی پاپا روز دیکھ لیتے آج یہ اناؤنس منٹ ہوئی وہ مجھے بتا دیتے آج دادی چلی گئی وہاں پر میں نے کہیں بار نہیں سنی ہوتی مدو میں رہتے ہوئے وہ گھر بیٹھے سن رہے کہ دادی آج لندن چلی گئی کلاس میں اناؤنس ہوا ہے مدو بات گھر میں بن رہا ہے مدو بات آپ سن رہے ہو کتنا کتنی سائنس کے ساتھ انہوں کا سکھ ہے ٹی وی پہ گھر بیٹھے آپ کا ہے کوئی آپ کو روکتے نہیں جہاں جاؤ گے لوگ کہیں برمہ کو مار نمستے کریں بھائی یہ انچ آدمی ہے کوئی اور شروع شروع میں آئے ان کو گاڑیاں دیتے تھے ان کو لوگ اچھا بھی سمجھتے تھے ان کا بیرود کرتے تھے یہ دھرم بھرشت ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا دھرم مدل لیا ہے تو ان کو بیرود کا سامنا کرنا پڑتا تھا جو جلدی آئے اس کا کچھ پیدا بھی تھا تو کچھ نقصان بھی تھا آپ کے جو بعد میں آئے ان کے تو ایسے بلے بلے ان کے لئے اب سمسطہ کا اتنا بڑی ریپوٹیشن ہے کسی کو بھی کہو اچھا برمکمار بن گئے ہمیں بڑا برا لگتا تھا کسی نے بتا مجھے کہتے وہ ایسا بول لے نا آپ ان کو کہو تم کیا عشدر گمار ہو تو لوگ ایک دوسرے کو ہستے تھے ہم سے پہلے بہلوں وں سمسطہ بہلوں بڑھنی ہے یہ وہاں جاتا تو ہے پریسر اپنے کو بدلہ نہیں آپ پرسن کے اوپر لیں سمسطہ کے اوپر لیں سمسطہ نے لوگوں نے محنت کی دھرے دھرے ایک گوڈ ویل بنانا سوسائٹی میں اچھی میج بنانا آپ دیکھو ابھی چیف جسٹس آف انڈیا سپریم کوڈ کا مان ڈاب جا رہا ہے وہاں ہماری منج سے بات کر رہا ہے سنسطہ کے کاموں کی تاریف کر رہا ہے سپریم ججیز نورمل جاتے نہیں ہے نیتا لوگ تو پھر بھی چلے جاتے ہیں ججیز کو کیا لینا پبلک سے وہ تو پولٹیشن سے بھی اوپر ہوتے سرکار کو نیم بناتی ہے اگلے دن فیصلہ دے دیتے وہ بدلا دیتے لیکن وہ بھی بانٹ اب ہوا ہے پرائی منیشتر پریزیڈنٹ تو کئی بار کتنی بار آئے دھیرے دھیرے لوگوں تک پیغام جا رہا ہے بابا کی سیوہ بڑھ رہی ہیں ہمیں بیوار سے اچھی چھاپ چھوڑ کے جانا ہے وہ کہتے ایسا بیوار کرو کہیں لائن لکھی ہوئی تھی کہ جہاں پر آپ رہیں سب آپ سے پیار کریں سب بندوں کے لئے بڑی اچھی بات جہاں پر آپ رہیں سب آپ سے پیار کریں جہاں سے آپ چلیں وہاں کیا کریں ایک تھا پیار ایک تھا انتجار جہاں آپ پہنچنے والے ہوں وہاں آپ سب آپ کا انتجار کریں اور جہاں آپ رہیں وہاں پر آپ سے سب ہی پیار کریں ایک تیسرا تھا وہ یاد نہیں آرہ ابھی ایک انتجام تھا جہاں سے آپ چلیں وہاں پر سب آپ کو یاد کریں جہاں پہنچنے والے ہوں وہاں انتجار کریں اور جہاں آپ رہیں وہاں سب آپ سے پیار کریں کسی شاہر نے کہا میں نہیں کہا لیکن ہے اچھی بات اچھی بات تجیبن میں اپنانی چاہیے اچھی بات کہیں سے بھی سیکھنے کو مل جائے ایسا جیبن جیو کہ لوگ کہیں کہ ان سے مل کے بڑی خوشی ہوں ان کے ساتھ جو ٹائم گجارا وہ جیبن کا سب سے اچھا پل تھے ایسا فیل ہوتا ہے ہمارے سل لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جائے تو پچھا چھوٹا کئی بار ہم گیان دوسروں کو اتنا سنانے لگ جاتے لوگ ایریٹیٹ ہو جاتے گیان بھی اتنا نہیں سنانا ہے آدمی دیکھ کے سنانا ہے سنانا چاہتا ہے تو سنانا ہے اور سنانا بھی چاہتا ہے تب بھی زیادہ نہیں سنانا ہے اپنی ویل بنا کے رکھ نہیں ہے آپ کو پندرہ منٹ کے لئے دس منٹ میں سنا کے خاصم کرنا ہے آپ کو کہا پندرہ منٹ اور اگھ گھنٹہ مائک نہیں چھوڑ رہے وہ کہے گا بھائیہ بات تو تمہاری صحیح ہے پر نہیں داری ہے بڑے کام ہے اپنی ویلیو خود بنانی پڑتی ہے گھر میں بھی ایسا ہی ہے یوگی مطلب جس کا من پہ کنٹرول جس کا بول کے اوپر کنٹرول جو کچھ ہم بولے کھلٹر لگا کے بولے کھلٹر نہیں لگائیں گے جو من میں آیا بول دیا گھڑ بڑ ہو جائے گی کئی کہتے ہم دل کے سچے ہیں من کی بات بھار نکال دیتے اب من میں بہت کچھ آ رہا ہے ہر چیز نکال دو گئے پھر گھڑ بڑ ہو جائے گی اگر آپ کو پتہ چل جائے میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے خیر تو آپ سے سب سے پتی نفرت ہونے لگ جائے گی پتہ نہیں چلتا نا سوچ کیا رہے تو ہمیں میٹھا بول نا ہے میٹھا سننا ہے سننا سنانا اور بولنا سب کے اوپر فیلٹر لگانا وہی سننا ہے جو جرورت ہے وہی سنانا ہے اس پہ دوسرے کا حیدہ ہو ستیو آنے کے لئے جو چیز ہے وہ کرنی ہے جیسے ستیو سے کلیو کی طرف جائے وہ چیز بول لی ہی نہیں اگر بول لیں گے تو فس جائیں گے اس لئے کم بولو دھیرے بولو سوفٹ سویٹ اور تیسرا کیا ہے شوٹ کم میٹھا اور دھیرے بولو اے دے کی بولنے لگے بولتے رہ گئے کہاں کون سی بات کرنی ہے سکری بھی سمجھ نوارت کشتل کا مطلب کیا ہے ستی آتا کے سات سبیاتا بھی چاہیے بابا کہتا سلوگن آتا ہے سچ بولنا تو چاہیے آپ کو پتا ہے سچ بولتے ہیں رام نام ست بولتے ہیں پر کہاں بولنا ہے کی بات کر رہے ہو بھائی تو کون سی بات کہاں کرنی ہے کیسے کرنی ہے کتنے شبدوں میں کرنی ہے ابھی باجپئی کا سنا آپ نے باجپئی جی چلے گئے سارے لوگ ان کو یاد کر رہے تھے سارے پارٹیوں کے لوگ ان کے انتیم سنسکار میں پہنچ سب ان کی تاریخ کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے کیوں اس لیکٹی کی خاصیت تھی کہ بڑا ناپ تول کے بولتا تھا وہ کسی کے اوپر پتھر بھی مارتا تھا اس کو بھی ریشم کے تپڑے میں باندھ کے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پتھر پھین گیا مطلب اگر کسی کی الوچنہ بھی کی وہ بھی اچھے شبدوں میں کی اس لئے اس کو لوگ کہتے تھے آدمی صحیح ہے پارٹی کلتا ہے ایسا کہتے کبھی کو پارٹی کو بھی گالیاں دیں گے بیرودی اس کو بھی دیں گے پر اس کو نہیں دیتے تھے اس کے لئے بیرودی پارٹی والے کہتے تھے آدمی صحیح ہے اس کا مطلب کچھ تو اس کے بولنے میں ایسا کنٹرول ہوگا ایسی بھاشا بولتا ہوگا ایسے جیون میں ہم ہر کسی سے سیکھ سکتے ہیں کیسے شبد استعمال کرنے چاہیے کہاں کتنا بولنا ہے کی ہر چیز کے اوپر کنٹرول سبند اچھے تب بنیں گے جب کنٹرول ہوگا یہ نہیں کہ اس نے بولا اور ہم نے بولنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا وہ بولے آپ نے چھپ رہنا ہے آپ نے اس کے لئے اچھا بولنا ہے دھیرے دھیرے وہ بھی گلت بولنا چھوڑ دے چھوڑے گا کی نہیں چھوڑے ایسے من کی سادھنا کرنی من کے سادھے سب سدھے من جیتے جگت جیت سارا گیان من کو سادھنے پہ بول بھی تب صحیح ہوگا جب من صحیح ہوگا اگر من میں دسرے کے لئے نفرت پیدا ہو گئی من میں بدلے کی بھابنا پیدا ہو گئی تو بول بھی ویسے نکلیں گے نیچرل ہے نا یا تو آپ بڑے کلاکار ہیں کہ من میں اُلٹا سوچتے ہو پر موں سے نہیں بولتے اس کے لئے بڑا کلاکار بننا پڑتا ہے کہ بہار سے سوچو کچھ اندر بولو کچھ بہار بولو کچھ کئی لوگ اس میں بھی ایکسپرٹ ہوتے وہ کیا کرتے ہیں بہار سے کہیں گے بڑی اچھی ڈریس پہنی ہے اور اندر سوچیں گے کیا کارٹون لگ رہا ہے کیا سے کپڑے پہنے ہوئے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے آپ نے اندر میں بھی اچھا سوچ نا ہے اور بہار سے بھی اچھا بول نا ہے یوگی کا مطلب کیا ہے اندر بہار سوچ من کی سادھنا من بس من وہی کرے جس کو آپ اس سے کرانا چاہیں اچھا سب کا سوچ سب کا بھلا سب اپنے ہیں اس رشتی میں سب ہمارے اپنے ہیں کوئی پر آیا نہیں اینی کی ہمارے بچے جو ہم نے پیدا کی وہ ہمارے اور دوسرے بھائی کے بچے ہمارے پھر کوڑی یوگی مانے گا گھر میں دو بھائی ہیں دو کی فیملی ہے آپ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کر رہے ہو اور دوسرے کے بچے کو اگنور کرتے ہو وہ کہیں گے دیکھو جی بے باب کرتے ہیں فیملی میں تال ملتا ہوگا جب آپ آپ اپنے بچوں سے بھی زیادہ دوسرے بچوں سے پیار کر ہوگے پڑوسی ہوں گے بچوں کو بھی اپنا سمجھ ہوگے تب پڑوسی آپ کا گیان سنیں گے اب آپ کے بچے کو کام یا بھی نہیں ملی پڑوسی کو مل گئی پڑوسی کے بچے سے اور آپ پریشان ہو رہے بڑھا ضروری نہیں ہے آپ کا اپنا ہی آگے بڑھے آپ ہی آگے بڑھے ہمارے دیش میں دنیا میں کوئی نہ کوئی آگے بڑھنا چاہیے کوئی نہ کوئی آگے جانا چاہیے وہ بھی آپ کے اپنے ہی ہیں ہو سکتا آپ کے اپنوں سے زیادہ وہ آپ کو سکھ یوگی مطلب سب ہمارے اپنے ہیں سب بابا کے بچے ہیں سب کے لئے کلیان کی بھاونہ ہو سکتی ہے بہت کی بھاونہ ایسی نہیں ہو سکتی سب کے لئے سب ہمارے مطر ہیں سب کے لئے شب بھاونہ کئی بچارے گرہم کو دوش دے جاتے گرہم گرہم ہم نے ان کا کیا بگاڑا جب ہم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہو بچارے اوپر گھوم رہے ہمیں لگ رہا انہوں نے ہمارے اوپر گرہ بیٹھ گئے وہ کہتا میرے اوپر شنی بیٹھ گیا شنی تیرے اوپر بیٹھ جائے گا اور تیری چٹنی بن جائے گی اتنا بڑا گرہ وہ تیرے اوپر کیسے بیٹھ جائے گا اور اُلکہ آپ کے ساتھ لینا نہیں دینا نہیں آپ کے کرم آپ کو اچھا یا برا محسوس کراتے ہیں آپ کو سکھ یا دکھ دیتے باقی کوئی دنیا کی چیز آپ کے لیے نہ دکھ دیتی ہے نہ سکھ دیتی ہے اگر آپ سب کے لیے اچھا سوچیں گے تو ہر چیز آپ کے لیے سکھ دی گی آپ نے سب کے لیے کلیان کی بھاب سارے گرہ میرے میرے میتر کوئی بیٹھے گئی نہیں سب کے لیے سوچ جتنا بھی سمیہ ہے کئی کہتے یہ گھڑی بڑی شب مورت ہے تو ہر گھڑی شب ہی شب ہے ہمارا شب لکھائی نہیں ہے شب ہوگا ہمارے دشمن وں ہمارے دشمن بھی کوئی نہیں ہے ہمارا تو دشمن وں ہمارے لیے ہر دشا اچھی ہے ہمارے لیے ہر چیز کلیان کاری ہے کیول اپنی سوچ کو اچھا بنانا ہے سوچ اچھی تو سب اچھا سوچ خراب من میں بہم ڈال دیا مطلب کیا ہوا سوچ خراب ہوگی بابا کے اوپر نشتیا کم ہو گیا اب دوسری دیجوں کے اوپر نشتیا کر رہے یہ پہن لو کو مالا ڈال لو کپڑے بدلوا دیتے کئی لو یہ کپڑے پہن ہو بھائی تیرا بھلا ہوگا بھلا تو تب ہوگا جب اچھے کرم کرے گا کالے تو ہمارے کرم ہیں کالے کرم ہیں تو کچھ پہن لو کچھ اچھا نہیں ہوگا اور کرم اچھے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس بابا سے ڈریکٹ کنیکشن بابا تو کہتا بیٹھنے کی بیٹھنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں بابا کہتا رام سے میرے کو یاد کرو سلیٹ کے بھی کر سکتے چلتے چلتے بھی یاد کر سکتے کتنا سمپل مار گیا دنیا میں تو لوگ ہٹ کر کے بٹھاتے تھے ایسے بیٹھو ایسے کرو مالا جپو کئی بار ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن گلت ہو رہا ہے بہن جی کہ رہے ہیں پھر بھی کوئی سمسیہ آ رہی ہے تو سمسیہ کیوں آ رہی ہے سسر کر لے تو یہ سوچ ہے پھر 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 جو کیا ہے جو بیج بویا ہے وہ اس کی خاصل کاٹنی پڑے گی ٹھیک ہے اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جو حساب کتاب بنے ہیں بن جاتے مچھلے جنموں میں بنے جانے جانے انجانے میں بنے یو کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیول یو اور ان لوگوں کے لئے شب بھا بنا جہاں سے سمسیہ آ رہی ہے ان کے لئے اچھی سوچ چاہو کتنا بھی نیگٹیو آپ کے اوپر ایفیکٹ ڈالے آپ نے اپنی سوچ نہیں ہلنے دی تو تو وہ حساب کتاب دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا اور دوسرا ہے بابا سے شکتی لے کے اپنے آپ کو اتنا طاقت بر بنانا کہ حساب کتاب آپ کو نجری نہ آئے بلکل چھوٹا ہو جائے بات وہی ہے چھوٹا سا گلاس ہے آپ نے بڑا ڈرم بن جاؤ گلاس گے تو پھر تو feeling میں آئیں گے اپنے آپ کو بڑا اٹھا لینا ہے اپنے سوچ کو بڑا بنا لینا ہے اور بابا کی شکتی کا استعمال کرنا ہے بابا اسی کے لئے تو آیا ہے ہماری مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا آپ بابا کے اوپر نش رکھو کتنے بڑی سمسیہ پریشانی آجائے بابا ہمارے ساتھ ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ بیٹھا ہے مدد کرے گا 100% گارانٹی ہے ایوان بابا سے لینی شکتی باقی کسی چیز شکتی لینے کی تائم کلیو میں کرتے رو آپ گرو بنالو کسی کے پیچھے کرو کلیو میں کرتے تھے پسنگ میں کیا کرنا ہے اب دریکٹ مل گیا نا دریکٹ آپ کی جان پہچان اس سے ہو گئی اور کیا چاہیے آپ کام اب تو ہوئے پڑے ہیں بس اس کو یوز کرنا ہے بابا کہتا مجھے یوز کرو میں آیا ہوں تمہارے لیے تم مجھے بلاؤ جب کبھی سمسیہ آئے پریشان نہیں آئے دل سے کہنا میرا بابا اور بابا وہی پرگٹ جیسے ہنمان کہتا تھا جیش رام رام جی آ جاتے ہوگی ان کی مدد کرنے کے لیے آپ نے کیا کہنا ہے میرا بابا دل سے بابا کو کہنا بابا آپ کے لیے آئے نہیں چلے گا بشواس ہونا چاہیے اگر بشواس بابا کے بجائے کسی اور کے اوپر ہو گیا تو پھر نہیں وہ آئے گا آپ کا بشواس ہو کہ بابا کو آنا پڑے گا اور میرے لیے نہیں آئے گا تو کس کے لیے آئے گا اور وہ معنی میں اس نے کیا رکھا ہے وہ کو جھوٹ تو بولتا نہیں اس کو یاد کرانے کی بھی جھوٹ نہیں کہ تو نے کہا تھا آیا نہیں وہ آئے گا پہچان نہ ہوگا اور ایسی مدد کر کے جائے گا ایسے آپ کی help کرے گا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ 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 ہلپ ہوگئی کہ سمجھ ہوگئی آپ کے thoughts کو positive کر دے گا ایسے آئے گا آپ کی thoughts ہی بدل جائے گے پہلے آپ کے thoughts negative چل رہے تھے جیسے بابا کو یاد کیا تو بابا آپ کے ویچار بدل دے گا اور اچھے اچھے ویچار آنے لگ جائیں گے آپ کی بدل کو ٹچ ہو جائے گا ایسے موقع پر کیا کیا جائے یہی ہوتا نا جب آدمی بیچ میں ہو مجھ دار میں ادھر جاؤ یا ادھر بابا آپ کو ٹچ کر دے گا ادھر جاؤ جائے گا ادھر ہی بھلا ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا اب سنامی آنے والی جیسے وہ دس کلومیٹر دور جائے گا سنامی آگی بچ گیا کیونکہ اس کو ٹچ ہو گیا بابا کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑا ہوا تھا یہ ساری باتیں یاد رکھیں اور خوشی میں رہیں سبندوں کو اچھا بنائیں اور اپنے جیون کو جیون یاترہ کو پھولی انجوائے کرنا ہے ہمارا ساتھی تینوں لوکوں کا تینوں کالوں کا گیان ہمارے پاس ہر روز وہ ہمیں پڑھاتا ہے اتنا بڑا برامن پریوار ہمیں مل گیا اور کیا چاہیے بتاؤ کوئی چیز کی کبھی رہ گئی اور بابا کہتا آنت تک کھلاؤں گا کھلائے گا کی نہیں کھلائے بابا کیا ہوا ان کی دار روٹی کا انتجام بابا انت تک کرے گا کتنی بار میں نے بانیوں میں خود سنا ہوا ہر روز بھوگ لگانا ہے سمپل سی شرط لگاتے ہیں نا سارے بھوگ بابا کو آفر کر دو بھاونا سے کھاتا ہے اصلی میں نہیں کھاتا آپ کا نقصان بھی کھانا اپنے ہی اینڈ میں بس اس کو یاد کر اس کو ایک بار دے دینا ہے من کیونکہ دیا ہوا کس کا ہے اس کو ارپن کرنا ہے اور اتنا اچھا کہ لیتا نہیں کہ من سے لیتا ہے اور کیا چاہیے اس کو دے دیا آپ کی اینڈ تک کی گرانٹی کوئی چنٹا کی روٹی ملے گی اور کیا چاہیے بناش کے ٹائم چاروں تر باڑا رکھی ہو پانی گئی ملنے رہو پینے کے لیے باڑی باڑے کیا کرے کھانے کی سپلائی بند ہوگی بابا آپ کو تب بھی دال روٹی دے رہا ہے ایسے تو کتنی بڑی گرانٹی اس نے کھانا بنایا خود جروری نہیں ہے کہ آپ بڑے فارمالٹی سے بھوک کی تھالی رکھو اس میں ڈالو آپ کا پیار ہے اپنا اپنا طریقہ ہے میں تو کڑائی رکھ دیتا تھا بابا کیا سارا ہی اس کا ہے سارا ہی اس کا ہے اپنا اپنا طریقہ ہے کئی لوگ بڑا کرتے رکھتے چاندی کے برطن پھر اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے پھر اوپر سے کپڑا رکھیں گے ان کا اپنا طریقہ ریسپیکٹ دینے گا میرے پاس زیادہ ٹائم ہوتا نہیں تھا کبھی کبھی کر دیتا تھا تھالی میں رکھ کئی بار زیادہ ٹائم نہ ہو جوب بھی کرتا تھا بڑے کام کرنے ہوتے تھے ہانا بھی خودی بناؤ ادھر لیٹ ہو رہا ہوں جوب کے لیے ہم پورا رکھ دیتے تھے سب کچھ دی رہا یا مطلب بابا کو اوفر کرنا ہے چاہے آپ تھوڑا سا لے کے کرو پورا کرو چاندی گے میں رکھو سونے میں رکھو سمپل میں رکھو بابا کو کوئی لینا دینا نہیں یہ تو آپ کی بھاونا ہے آپ کے بھاو اچھے ہونے چاہیے کہ یہ بابا کی چیز مجھے بابا کو ارپیت کرنی ہے بابا کو یاد کر کے کھانی ہے تو یہ شد ہوگی پویتر ہوگی ٹھیک ہے اوم شامد دی